سب پہن کو کوئی کھانا وغیرہ ہم نے نہیں کھایا تو اب بنائی تو شکر ہے مزید ہوئی اس کی کوئی اتنی خوشبو آتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میوٹی فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اللہ کا شکر ہے میں بھی بلکل ٹھیک ٹھیک ہوں اور اللہ سے دعا ہے آپ لوگ جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں ہنستے مسکراتے رہیں تو جی گوڈ مارننگ اور ویلکم ہے آپ کا ایک بہت ہی خوبصورت سے ویلاگ میں اور میں بیٹھ ہوں اس ٹائم ڈیوٹی پہ اور بلکل ہی صبح صبح کا وقت ہے اور میں ادھر کرنے لگی تھی ایک بہت ہی امپورٹنٹ کام ایک ریپورٹ بنانی تھی وہ بنانے لگی تھی تو میں نے کہا چلیں آپ سے سلام دعا بھی ہو جاتی ہے ویلاگ آغاز کر لیتی ہوں لیکن بعد میں مجھے پتا چلا کہ میری تو اس میں وائس ہی نہیں آ رہی تو پھر مجھے وائس اوور کرنی پڑی تو چلیں کوئی بات نہیں میں نے ویسے بھی یہی باتیں ہی کی تھی جو میں نے وائس اوور میں کر دی اور فرنڈز آج ہے میں آپ کو نا یہ والی پودا جو ہے نا اس کی کوئی اتنی خوشبو آتی ہے پورے ہسپیٹل میں اس کی خوشبو پھیلی بھی ہوتی ہے ماشاءاللہ بہت پیارا پودا ہے اس کو میرے خیال میں نا رات کی رانی کہتے ہیں میرا بھی دل ہے نا کہ میں یہ اپنے گھر لگا لوں اپنے گھر لگا لوں کیونکہ اس کی تو بہت خوشبو ہوتی ہے دن کو تو ذرا بھی نہیں ہوتی لیکن رات کو ایسے مہک رہی ہوتی ہے ہر چیز یہ دیکھیں فرنڈز سے جو میں نے ادھر پودے نہیں رکھے ہوئے کیچن کے ساتھ تو ان کو میں تھوڑی دیر کے لیے نہیں ایسے دھوپ میں رکھتی ہوں کیونکہ جو سورج کی روشنی ہے نا وہ پودوں کو مست چاہیے ہوتی ہے کیونکہ پتے جو ہوتے ہیں وہ پودے کے لیے خوراک بناتے ہیں اور خوراک وہ تب بھی بنا سکتے ہیں جب وہ سورج کی روشنی میں نا ایک پروسیجر ہوتا ہے وہ کمپلیٹ نہ کریں تو یہ بھی میری ڈیوٹی میں شامل ہے کہ میں جب دھوپ ہوتی ہے تو کیونکہ ادھر تو ظاہری بات ہے اس طرح یہاں بیچ میں رکھنا اچھا بھی نہیں لگتا تو میں ان کو تھوڑی دیر کے لیے در دھوپ میں رکھتی ہوں گھنٹا دو گھنٹا جتنی دیر یہاں پہ دھوپ رہتی ہے اور پھر یہاں سے اٹھا کے اس جگہ پہ دوبارہ رکھ دیتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب میت کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور جی اللہ کا شکر ہے میں بھی بل بل ٹھیک تھاک ہوں اور جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے نا وہ جو کچن کے سامنے ہوتے ہیں گملے وہاں سے اٹھا کے میں ادھر دھوپ پہ رکھتی ہوں تو دھوپ اب ختم ہو چکی ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ ان کو دوبارہ ادھر رکھ دیتی ہوں کیونکہ اب شام ہونے والی ہے موسیقی 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 اسلام علیکم مائی یوٹی فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اللہ کا شکہ ہے میں بھی بلکل ٹھیک تھا خود اور جی صبح کا صرف ناشتہ کیا ہوا تھا دوپہن کو کوئی کھانا وغیرہ ہم نے نہیں کھایا تو ابھی ہزمنٹ آئے ہیں تو ہم نے کہا چلیں آج فیش کھا لیتے ہیں ہمارے ہمارے گھر کے ساتھ ہی فیش پوائنٹس ہیں تو ہم نے کہا چلیں ادھر جا کے نا فیش کھا لیتے ہیں فرائی فیش وہاں پہ بہت مزے کی بنتی ہے تو چلیں آپ بھی میرے ساتھ آئیں ساتھ ساتھ رہیں اور دیکھتے ہیں جی فیش کیسی بنی ہوئی ہے آجتر یہ دیکھیں جی سیلڈ تو آ گیا ہے لیکن فیش کو ابھی تھوڑی سی دیر ہے وہ بھی بس پانچ سات منٹ تک آ رہی ہے وہ بھی پھر آپ کو چیک کرواتے ہیں ابھی تو یہ سیلڈ تھوڑا سا انجوائے کرتے ہیں موسیقی فیش تو آ چکی ہے ہماری اور سیلڈ ہم نے پہلے ہی فینش کر دیا ہے اور ابھی جی بسم اللہ پڑھتے ہیں ٹیسٹ کرتے ہیں کیسی بنی ہے لگ تو اچھی رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور فرینڈز ادھر میں آپ لوگوں کے لئے ویڈیو بنا رہی تھی ریکارڈ کر رہی تھی اور دوسری سائیڈ پہ میرے ہزمن میری ویڈیو بنانے لگ گئے کہ میں دکھاتا ہوں کیسے تم بناتی ہے ویڈیو تو میں نے کہا چلیں کوئی بات نہیں مجھے تھوڑی سی حیرانگی تو ہوئی میں نے کہا ہاں ادھر میں بھی بنا رہی تھی ادھر وہ بھی بنا رہے ہیں بنائے تو شکر ہے مزید کی مزید کی اور اسپائے سے کام پہ بھی 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 بے سی جاتا ہے اچھا ویڈیو بنانے کی چکر میں کھانا بہت تھندہ ہو جاتا ہے اس چیز کا ایک یہ بھی بہت بہت سائیڈ ایفیکٹ ہے اور مجھے تو ہمیشہ گرم کھانا ہی اچھا لگتا ہے لیکن خیر اب یوٹیوب کے لیے اپنے چینل کے لیے اتنی تو قربانی دینی پڑے گی اور جی اور ابھی میری ویڈیو کا اینڈ ہوا چاہتا ہے اور میں چاہتی ہوں آپ لوگوں سے اجازت اور ملیں گے ایک بہت ہی خوبصورت سی ویڈیو میں تب تک کے لیے جی اللہ حافظ اپنا خیار رکھیں